بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنے تمام دوستوں کو یوٹیوب چینل بابر آٹوز میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کا مارا ٹوپک ہے ہونڈا سی جی ونڈ فائف کی انجن سیل کٹ کے بارے میں انجن کی کتنی سیلے ہوتی ہیں دوستو ان کا کیا کام ہوتا ہے اور ان کا کیا نمبر ہوتا ہے دوستو مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو دیکھیں بینہ سکیپ کیا تاکہ آپ کو اچھے سمجھ آجے اور ہمارے نئے آنے والے دوستو سرکویسٹ اگمیشن کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کنو لکھیں بہت سانی مل سکے تو دوستو ٹائم کو بچاتے ہوئے چلتے اپنے کام کی طرف تو دوستو یہ سیل کٹ ہے ہمارے پاس اے ایر ایس کی تو اس کو جو ہے ہم اوپن کریں گے اور آپ کو کو چیک کریں گے کریں اس کے اندر کتنی سیلیں ہوتی ہیں دوستو کیا کیا نمبر ہوتے ہیں تو دوستو چھے سیلیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیل کٹ ہے چھے سیلیں ہوتی ہیں اس میں یہ ہے دوستو سپوکٹ کی مینٹ پلیٹ کی یہ دوستو کیکک کی اور یہ کلشورم کی اور یہ گہر Hobby اور یہ جو ہے دوستو یہ آرپی ام کی مگنٹ پلیٹ کی ہے اس سیل کا جو نمبر ہے دوستو وہ ہے بائیس پہنٹیس ساتھ سب سے زیادہ جو مسئلہ کرتی ہے دوستو وہ یہ سیل کرتی ہے تو اس کا جو مگنٹ پلیٹ کا جو آئل ہے وہ لکیج ختم نہیں ہوتی سب سے زیادہ فارڈ آنڈا سی جی منٹو فائم میں سیل کا ہوتا ہے تو وہ بھی مکمل طریقے سے آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ بند کر سکتے ہیں اور مگنٹ پلیٹ کی جو سیل کا نمبر ہے دوستو وہ ہے بائیس مہتیس ساتھ اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے سپوکٹ سیل جو فرنڈ سپوکٹ جو چھوٹا والا لگا ہوتا ہے اس کی سیل کا نمبر جو ہے بیس چونتیس ساتھ ہے بیس چونتیس ساتھ ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو گیر لیور کی جو سیل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو گیر شافٹ کے اندر جو سیل لگی ہوئے ہوتی ہے اس کا سیل کا جو نمبر ہے دوستو وہ ہے چودہ اٹھائیس ساتھ ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو کیکی سیل آ جاتی ہے اور کیکی جو سیل کا نمبر ہے دوستو وہ ہے سولہ اٹھائیس ساتھ اس کے بعد دوستو کلش ورم کی سیل آ جاتی ہے یہ ہونڈا سی جی ون ٹو فیف نیو موڈل کے اندر کلش ورم میں سیل لگتی ہے جو اولڈ موڈل ہے دوستو اس کے ورم کے اندر دو اورنگ لگتے ہیں چھوٹے سے جیسے ہونڈا سیونٹی سی سی کے مینگنڈ پلیٹ میں جیسے چھوٹے اورنگ آتے ہیں اس ٹائپ کے اورنگ ہوتے ہیں کلش ورم کے اندر صرف وہ اورنگ لگتے ہیں اس میں سیل نہیں لگتی جو اولڈ موڈل ہے جو نیو موڈل ہے اس کے اندر یہ ورم کی سیل لگتی ہے دوستو کلش ورم کی سیل کا جو نمبر ہے دوستو وہ ہے بارہ بائیس پانچ اس کے بعد دوستو یہ سب سے چھوٹی سیل ہے یہ آر پی ایم سیل ہے سب سے چھوٹی سیل ہے یہ اولڈ موڈل اور نیو موڈل دونوں میں ایک ہی سیل لگتی ہے دوستو صرف کلشورم کی سیل کا فرق ہے نیو اور اولڈ موڈل میں اولڈ موڈل میں پانچ سیلے ہوتی ہیں نیو موڈل میں چھے سیلے ہوتی ہیں جن میں تو باقی ارپی ایم کی جو سیلے دوستو اس کا نمبر ہے چودہ سات پچیس ارپی ایم سیل کا نمبر یہ دوستو اور سیلیں جب بھی ڈالیں دوستو اے ای ایس کمپنی کی ڈالیں یا نو کمپنی کی ڈالیں ٹھیک ہے دوستو یہ ٹوٹل چھے سیل ہیں دوستو ان کا نمبر بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب جو سب سے زیادہ دوستو جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس کی مینگنٹ پلیٹ کی جو سیل کی لکھیجے دوستو وہ ختم نہیں ہوتی تو دوستو مینگنٹ پلیٹ کی جو سیل کی لکھیجے وہ ختم کیوں نہیں ہوتی ہے اے آر ایس کمپنی کی سیلیں پہلی بات آپ یہ ڈالیں اے آر ایس کمپنی کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے آر ایس اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اے آر ایس کمپنی کی آپ سیل ڈالیں اور بائیس پہ تیس سات سیل کا نمبر ہے مینٹ پلیٹ کی سیل ہے آپ اگر یہ سیل لگائیں گے تو اس کے ساتھ جو مینٹ پلیٹ کا اورنگ لگا وہ ہوتا ہے دوستو جہاں یہ سیل بیٹھتی ہے اس کے اوپر اورنگ لگتا ہے تو جو اورنگ ہوتے ہیں دوستو وہ ہوتے ہیں بلیک کلر کے تو آپ اس کے اندر یہ اورنگ انسٹال کریں یہ ایرانی اورنگ بھی گولتے ہیں اس کو لال والے اورنگ اس کے اندر دوستو چار اورنگ ہوتے ہیں لال والے اورنگ ہیں دوستو یہ ڈالیں مینگنر پلیٹ کی لیکج بھی ختم ہو جائے گی آل سیل کی لیکج بھی ختم ہو جائے گی اور آپ اس کو جو ہے دوستو دوستو تھیلی سے باہر نکالیں گے اور آپ کو چیک کرائیں گے کہ اس کے کس طرح انسٹال کرنا ہے دوستو یہ دوستو چار اورنگ ہوتے ہیں یہ اورنگ جو ہے دوستو ایرانی اورنگ ہے یہ مینگنٹ پلیٹ کی سیل کے ساتھ جب آپ یہ اس کے ساتھ انسٹال کریں گے بلیک کلر کا اورنگ ہٹا دیں گے اور یہ لگا دیں گے تو آئل سے لیکی جو ہے وہ مینگنٹ پلیٹ سے دوستو ختم ہو جائے گی اس کے بعد دوستو کیم پن سے جو آئل کی لیکی جاتی ہے یہ آپ اگر دیکھیں تو ایک اورنگ اس کے اندر بارک ہے اور ایک اورنگ جو ہے دوستو یہ تھوڑا موٹا ہے تو جو یہ موٹا اورنگ ہے دوستو یہ آپ نے کیم پن میں لگانا ہے تو یہ جو دوستو کیم پن میں لگائیں گے انسٹال کریں گے تو کیم پن کی لیکی جو ختم ہو جائے گی اس کے بعد یہ جو تھوڑا بارک جو اورنگ ہے دوستو یہ ہے روکر پین کا جیسے سلنڈر کے اندر لگتا ہے اس کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی اگر سلنڈر سے لیکیج کرے تو یہ روکر پین کے اندر استعمال ہوتا ہے اور یہ جو سب سے چھوٹا اورنگ ہے دوستو یہ ویڈ بلنسر کا اورنگ ہے جو مینگنٹ پلیٹ کے پیچھے جو ایک بلنسر لگا وہ ہوتا ہے یہ آپ اس میں انسٹرول کرائیں گے بلکل اس کی لیکیج جو ہے دوستو بلنسر سے بھی آنا آئل لیکیج ختم ہو جائے گی دوستو جب آئل پتلا ہوتا ہے بائک ہماری ہٹ اپ ہوتی ہے تو مینگنٹ پلیٹ کی جو سیل ہے دوستو یہ بھی لیکیج کر جاتی ہے تو دوستو ہونڈا سی جی ونڈو فائف کی مکمل جو ہے آئل لیکیج یہ ختم ہو جائے گی دوستو اے آر ایس کمپنی کی آئل سیل ڈال دیں اے اہر ایس کمپنی کی آئل سیل ڈال دیں دونوں سیلیں اچھی ہیں اے آر ایس بھی اچھی ہے نوک بھی اچھی ہے نوک کی سیلیں انسٹرول کریں یا اے آر ایس کی اور جو مینگنٹ پلیٹ کے آئرنگ ہے دوستو یہ آپ کو میں اس کا ریپر دکھا دیتا ہوں تھیلی یہ ایرانی آئرنگ بھی کہتے ہیں ان اسے لال آئرنگ بھی کہتے ہیں یہ آئرنگ آپ انسٹرول کریں اس طرح اگر مگنٹ پلیٹ اور ساری سیلے اس طرح انسٹال کریں گے تو دوستو انشاءاللہ آئل لیکش ختم ہو جائے گی اور جو بائیک جو ہے ہماری دوستو بالکل سیٹ چلے گی آئل جب لیکش کرتا ہے دوستو آئل کم ہو جاتا ہے اس میں دوست ایک لٹر آئل ڈالتا ہے ایک ہزار ایمل تو دوستو ایک ہزار ایمل کے اندر اگر آپ کا سو ایمل یا ڈیڑھ سو ایمل کم ہو جائے تو بائیک کو نقصان ہوتا ہے آئل مم ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہٹ اپ ہوتی ہے بائیک بائیک کو نقصان پہنچتا ہے تو جب کوشش کریں کہ آئل جب لیکش ہو تو اس کو فوراں آئل لیکش اس کی بند کر دیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میں چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں جب تک کے لئے اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ